اور باطل کی جنگ حضر سے جاری تھی ابت تک جاری رہے گی کربلا کا میدان حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسین کی شہادت اس کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کے ساتھ جو شہادت دی جو تعلیمات دی حق کا جس طرح ساتھ دیا اسلام کو جس طرح بچایا اور سچائی کا جس طرح راستہ اپنایا وہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے ناظرین اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ امام آلی مقام کی قربانی پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھی آج بھی جب بھی کوئی کہیں پہ باطل کے سامنے سر اٹھاتا ہے تو وہ کربلا کی مثال کو سامنے رکھتا ہے آج بھی باطل اور سچ کی جنگ جاری ہے یہ جاری رہے گی اس وقت تک یہ دنیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام طبقات حضرت امام آلی مقام کو خراج پہسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین ناظرین اسی حوالے سے آج میں مختلف شائروں دانشوروں اور عقیدت مندوں سے بات کروں گا کہ وہ کربلا کے حوالے سے امام آلی مقام کی شہادت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور انہیں کیسے خراج تحصیم پیش کرتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان ان کے بچے نوجوان اور خواتین کو آئیے ناظرین میرے ساتھ چلیے کہ وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ہم بات کریں گے کہ وہ واقعہ کربلا کو کس طرح دیکھتے ہیں بنیادی طور پر اس سوال کے تناظروں کے اندر یہ بات سب سے اہم یہ ہوگی کہ ان کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کے اندر انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے ان کو یہ تمام چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا وہ وہ بنیادی میسج ہے انسانیت کا غم کہ کوئی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی ایسا سسٹم آتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انخانی سوسائٹی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کردار کو اور اس معاشرے کے اندر اپنے اس میسج کو کنوے کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب سے بڑا میسج یہ دیا ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی زندگی کا دار و مدار پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو جان کی قربانی بھی دینی پڑے صرف آپ کی اپنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے خاندان کو بھی قربان کرنا پڑے تو اسے در ایک نہیں کریں گے اس کا اثر یہ ہوا انسانی سوسائٹی کے اوپر کہ معاشروں کے اندر جب بھی اس حوالے سے دسکشن ہوگی تو اس بات کے اوپر ہوگی کہ اصل چیز انسانی سوسائٹی کے اندر وہ کردار ہے وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسانی سوسائٹی گرو کرتی ہے کہیں کسی بھی درجے کے اندر اگر معاشرہ ترقی سے رک جاتا ہے ترقی کے جو بنیادی پہلو ایک اس کا مادی پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دونوں دائرہ کار کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کے اوپر گریفت حاصل کی ہے بلکہ خالرز نے یہاں تک بات کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امام کا لقب دیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہ تھی انسانیت نے جو ان کو لقب دیا ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نظریہ کے جو انبیاء کا ایک نظریہ ہے انبیاء کے ذریعے سے جو انسانوں کا ایک نیسل پہنچا ہے اس نظریہ کے یہ وارث ہے اس لیے انسانیت جب بھی انسانیت کے نظریہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گی تو وہ کربلا کے واقعہ کو نہیں بلا سکے گی واقعہ کربلا کربلا کی قربانی بیسکلی ایک میسج تھا اور وہ سچائی کا میسج تھا نیکی کا میسج تھا اچھائی کا میسج تھا برائی کو روکنا تھا یقیناً نوجوان نسل جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گی کتنا میسج نوجوان نسل تک قنوے ہوا کتنا اس پہ کام ہو رہا ہے اور نوجوان نسل اس حوالے سے کیا کہتی ہے جہنہ زیتی میرے چاہت ہے ان سے بات کریں گے میرا تعلق ایک تنظیم سے ہے جس کا نام ہے Who is Hussain یعنی حسین کون ہے اس میں ہم زیادہ تر نوجوان ہی ہیں اور اس تنظیم کے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ حسین ابن علی کی شخصیت کو عام کرنا نہ کہ ایز امام بلکہ ایک رہنما جس نے بے لوس ہو کہ اپنی زندگی پوری قربان کر دی واقعہ کربلا میں اور دوسرا مقصد خدمت خلق جس میں جو ہر ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن کرتی ہی ہے لیکن ہماری آرگنائزیشن جو ہم یوت ہیں اس میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر رکھتے ہیں حسین ابن علی کی پرسنالیٹی کو تو ہمارا یہی کام ہے کہ ہم لوگ جذبے سے کام کریں نہ کہ صرف اچھے کام کریں لوگوں کے لئے بلکہ ایک جذبے سے کریں کہ ہم حسین ابن علی کو اپنا ایک آئیڈل بنا کے اس جذبے سے کام کریں آج بھی امام حسین کا نام ہے نہ کہ یزید کا اور ہم لوگ آج جو روتے ہیں وہ امام حسین کے لئے روتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کے لئے جنگ کی اور وہی فتح انہوں نے حاصل کی تب ہی ان کا آج نام ہے یہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ اصل میں حق کی اس دن فتح ہوئی نہ کہ غلط کی اور دوسری بات یہ کہ امام حسین نے خود بھی فرمایا ہے کہ اگر تم آخرت کا ڈر بھی نہیں رکھتے تو ات لیسٹ ات لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اگنورنس نہ ہو ہماری قوم اگنورنس نہ رہو یا ایک ظلم کے خلاف کھڑے ہو بے شک کہ تم کسی آخرت کا ڈر نہیں رکھتے لیکن کھڑے ہونا بھی ایک طرح سے امام حسین کی پہلوی کرنا ہی ہے تو یہ تو ہر انسان کرتا ہے چاہے وہ کتھی بھی مذہب سے ہو میرے ساتھ اختر عثمان صاحب ہیں اختر عثمان صاحب ہر سال جب بھی محرم ملحرام کی یہ دن آتے ہیں سوز و ساز کی محفلیں بھی ہوتی ہیں اس میں خراج تحسین بھی ہوتا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے بلکہ سال کے تین سو پینصف دنوں میں تہین میں تہین پہ امام آلی مقام کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جائے یہ قربانی جو ہے یہ بیسیکلی صدق کیا دیتی ہے حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر انسانیت کا گستور ہے جو انہوں نے کربلا میں رکم کیا آپ یہ دیکھئے کہ کربلا کا ہر کردار جو ہے وہ قابل تکلید ہے اور کتنا مکمل کردار ہے وہاں اطاعت بھی ہے اطاعت خداوندی بھی ہے حکم امام بھی ہے اور اپنے فرض کا احساس بھی ہے اس چیز کو ہمارے یہاں عذاب میں مرسیہ میں خاص طور پر غزل اور نظم میں تو امام کا ذکر موجود ہے ہی لیکن مرسیہ ایک ایسی جنس ہے جو مخصوص ہو کر رہ گئی واقعہ کربلا کے ساتھ حالانکہ اس سے پہلے مرسیہ کسی بھی عام آدمی کے مرنے پر لکھا جاتا تھا لیکن شہادت حسین کے بعد یہ اردو کی سنف مخصوص ہو گئی کربلا کا کمال یہ ہے کہ عذاب میں نہ صرف اس نے پہلے سے موجود اصناف کو اپنے نام کروا لیا بلکہ نئی اصناف کو بھی جنس ناش کرا جیسے نوہا ہے جیسے سوزہ سلام ہے جیسے منقبت ہے جیسے مرسیہ ہے یہ تمام اصناف جو ہیں یہ کربلا کی ضاہیدہ ہیں کربلا نے خطاتی کو اتنے آرخ دیا مصوری کو اتنے آرخ دیا اور بنیادی طور پر امن انسان کے لئے کام کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت اپنے نانا کی امت کے لئے نکلا ہوں اور ان کے لئے جو ہے وہ میری قربانی جو ہے وہ ان کے لئے ہے واقعہ کربلا انسانی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو تا حیات رہے گا تا قیامت رہے گا روشنی کا مینارہ ہے کیسے اس پہ بات سنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محترم واقعہ کربلا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حقیقت عبدی کے طور پر اس کو اقبال نے بھی لیا ہے کہ حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوٹی اور شامی تو واقعہ کربلا ایک حق و باطل کا مارکہ بھی ہے اور دین اسلام کی بقا کا مظہر بھی ہے یعنی جو سرکار دوالم نے جو فرمایا تھا کہ الحسین و منی و آنا من الحسین اس کی صحیح تعویر یا جو ایک قربانی رہ گی تھی حضرت اسماعیل کی اس کو مکمل کرنے کا جو کار نمائع ہے یا کار پیغمبر آخر الزمان ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ندان میں اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنے دین اسلام کو بچایا اور جو ہمارے شہر اعظم میں بلکہ دنیا بھر کے شہر اعظم میں اور تمام زبانوں میں اس واقعے کو بہت مختلف اور منفرد انداز سے بیان کیا گیا ہے ہمارے آج کے معروف شاعر ہیں سلیم فوسر آپ ہی ان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکھارتا رہے گا نفس مطمئن پکارتا رہے گا آدمی حسین تو اپنے نفس مطمئن کو نکھارنے کے لئے بھی حسین کا نام لینا اور ان کے فلسفے سے روشنی لینا بہت ضروری ہے ہر دور کے انسان کے لئے واقعہ کربلا جس کو ہم دیکھتے ہیں حق و باطل کی ایک ایسی جنگ جس میں سب چہتیں معوجود ہیں آپ علی اسکر کا کرتا شیر خار بچے کا کرتا شہادت ان کے پاس بھی آئی اور شہادت انہوں نے بھی قبول کی نوجوانوں نے شہادت قبول کی لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں خواتین کا بڑا بھرپور کردار ہے خاص طور پر حضرت زینک کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ جزیز کے دربار میں جس طرح انہوں نے سچائی کے ساتھ ایک پرجوش انداز میں اسلام کی تعریف کی اور سچائی کی وہ چیزیں پیش کی جس نے پورے دربار کو ہلا کے رکھ دیا اس تقریر کے بعد امام کی شہادت کے بعد خواتین کو کیسے سنبھالا بچوں کو کیسے سنبھالا یہ سب کردار تھا حضرت زینک کا اور ان کے ساتھ دیگر خواتین کا اسی حوالے سے ڈاکٹر فاخرہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ گربلا کے اس میدان میں خواتین کا کیا تھا واقعہ دربلا تاریخ انسانی کا ایک ایسا مارکہ ہے جو مارکہ ہے حق و باطل کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اور تاریخ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ ایروکشن تر ہوتا جاتا ہے اس کی مختلف جہاد ہمارے سامنے آتی جاتی ہے تو اس واقعے میں خواتین کا کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو یہ دو بڑے مراحل ہمیں نظر آتے ہیں اس کے پہلا آشورہ تک کا ان کا کردار ہے جس میں وہ نہ صرف یہ کہ ایموشنل سپورٹ کے طور پر موجود ہیں کہیں پر بھی وہ روایتی عورتیں میں ہی نظر آتی ہیں جو جذباتی ہیں یا کہیں پہ کوئی رکاوت بن رہی ہیں حوصلہ بڑھاتی ہیں جذباتی سہارے کے ذریعے گفتگو کے ذریعے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کر کے اس کے بعد آشورہ کی رات آتی ہے جب امام آلی مقام کے علاوہ ان کے ساتھ کی نجام شادت نوش کر جاتے ہیں تو اس وقت بی بی زینب سلام علیہ اور دیگر خواتین جو تھیں ان کا کردار اوپر کے سامنے آتا ہے میں یوں کہوں گی کہ اگر یہ خواتین وہاں پر ان کے کردار کو ہم اگر دیکھیں اتنا اہم کردار انہوں نے ادا کیا کہ اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو شاید واقعہ تربلا وہی تربلا کی ریت کے اندر کہیں دفن ہو جاتا ہے اس طرح اوپر کے سامنے نہ تھا ان خواتین نے نہ صرف یہ کہ بچوں کو حوصلہ دیا ان کو اکٹھا کی اپنی عصمتوں کی حفاظت کی امام سجاد علیہ السلام کو بیمار امام کو قاتلے کے چلی اور ان کی زیرہ ہدایت جب وہ گئی ہیں خوفے کے بازاروں میں سے گزرتی ہوئی اور راستے میں لوگوں سے خطاب کرتی ہوئی اور حسینیت کو زندہ ہفتے اگر ہم یہ کہیں کہ دین اسلام کو کربلہ تک کربلہ کے میدان میں زندہ کیا امام حسین نے اور دین کو زندہ کرنا حسینیت ہے تو حسینیت کو زندہ رکھنے میں بیوی زینب اسلام علیہ حفظ کردار اور دیگر خواتین جن نے جناب امہ کلسوم امہ رباب فاطمہ بن حسین اور یہاں تک کہ میں کہوں گی کہ چھوٹی بچی شکینہ تک ہمیں پوچھتو کیا کاسی کسیوں میں تراتی ہے ایک بڑا نام میرے ساتھ موجود ہے منظر نکوی کا امام کی شہادت کربلہ علم جلجلہ کسی بھی حسین پہ بات کریں منظر سے بات ہو سکتی ہے منظر نکوی صاحب شہادت امام حسین یہ بہت پڑا سبجیکٹ ہے بہت پڑا چیکٹر ہے نہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لئے بلکہ پوری دنیا میں حق و صداقت کا نمونہ سکھ کچھ وہ یہ صرف محرم میں یا پورے سال میں کیوں نہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور مجھے ہمارے ایک شاعر ہیں علام محمد کاصر ان کا شعر یاد آگیا میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کچھ ایسی بات محرم کا چاند کہتا ہے کہ سال بھر میرا دل کربلہ میں رہتا ہے اب یہ کربلہ میں رہنے والا عمل ہمیں جو واقعہ کربلہ ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس میں ہر پہلو سے دیکھیں زندگی کے ہر پہلو سے دیکھیں تو وہ اس کربلہ کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے شعردت ایمام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی شعردت اپنی جگہ پہ اور انہوں نے جبر کے خلاف جو قیام کیا وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ رشتوں کے حوالے سے انسانی نفسیات کے حوالے سے اور جو ان کے ساتھی تھے ان کے جذبات کیا تھے امام کے لیے اور امام کے جذبات ان کے لیے کیا تھے وہ سارے ہمیں پہلو ملتے ہیں اسی طرح خواتین کا کردار بچوں کا کردار اور ایک بڑے نظریے اور اسلام کی بقاہ کے لیے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو اپنے حدف کا پتا تھا کہ ہم کس لیے کربلا میں آئے ہیں اور ہم نے کیسے جان دینی ہے اور یہی آپ دیکھیں کہ اتنے ظلموں سے تم ہونے کے باوجود کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور یہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اس میں جتنے امام کے ساتھی تھے بچوں سے لے کے بڑوں تک وہ سب آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے کون جائے مقتل کی جانب اور وہ سفارش کرواتے تھے امام سے یعنی جناب زینب صلی اللہ علیہWAN کے جو دو بیٹے ہیں وہ آن اور محمد وہ کافی دیر تک کبھی اپنے مامو حضرت عباس کے خیمے کی طرف جاتے تھے کبھی حضرت عمام حسین کے خیمے کی طرف جاتے تھے واپس پلٹ کے اپنی امام دیوی زینب صلی اللہ علیہWAN کے خیمے کی طرف آتے تھے کہ ہمیں کسی طریقے سے اجازت مل رہے ہیں ہمیں مامو اجازت نہیں دے رہے ہیں کربلا میں جانے کی شہید ہونے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہے تو نفسیات کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی جب میر انیس نے اور مرزا زبیز جو مرشیہ کے بڑے نام ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں ان نفسیات اور کیفیات کو بیان کیا ہے جنابِ حور کا واقعہ ہو تو حور کا آنا امام کے لشکر میں آخری روز ایک دن پہلے رات کو آئے اور وہ آنا وہ اس کو بیان کیا ہے پھر حبیب ابن مظاہر کرولا میں دو شخص ایسے ہیں ایک جنابِ حبیب ابن مظاہر اور ایک جنابِ حور جنابِ حور جو ہیں وہ خود آئے اور جنابِ حبیب ابن مظاہر کو امام نے خط لکھ کے خود بلوایا تو یہ ایک تھا کہ اتنی بڑی سعادت سے میرا جو بچپن کا دوست ہے حبیب ان کے بچپن کے دوست ہے وہ معلوم ہنجم خلید صاحب ایک بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے اور پھر گفتگو کے حوالے سے کہ جب بھی کربلا کی گفتگو ہو امام کی گفتگو ہو ان میں ہنجم خلید صاحب کی گفتگو پڑی موثر بھی ہوتی ہے سبا کاموز بھی انہی سے تھوڑی سے گفتگو کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ان کی زندگی ان کا بیک گراؤنڈ کربلا کا تمام واقعہ یہ تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام بھی نہیں یہ تاریخ عالم کا سب سے منفرد واقع ہے اس نے جتنا انسان کو ہر سطح پر متاثر کیا ہے شاید ہی کسی اور واقعہ نہیں کیا ہوگا یہ تو ایک یعنی بنیادی طور پر یہ بات کیوں کہ ہی جا سکتا ہے یہ لیکن اگر ہم واقعہ کربلا کی طرف آ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک جنگ ہوئی ہے ایک جنگ جو بظاہر ایک گروہ نے ہار دی کہا جا سکتا ہے ایک انباز میں جیسے یزید اس جنگ میں مدان جنگ کی حد تک جیت گیا لیکن عجیب بات ہے کہ آج چودہ سا سال گزرنے کے بعد بھی ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا تو یہ کہہ سکے سینہ چھوک کے کہہ سکے کہ یہ زید چیز کیا کہنے والے یہی کہیں گے کہ یہ بھتا یہ کامرانی یہ مر کا امام حسین علیہ السلام نے جیتا اور دراصل امام حسین علیہ السلام نے اس لئے جیتا کہ ان کا مقصد انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اے انسان جس وقت تم یہ دیکھو کہ حق اور باطل کے درمیان ایک آویزش ہے تو تم نے حق کا ساتھ اس پیرے سے دے رہا ہے جیسے آج میں یہاں دے رہا ہوں واقعہ کربلا میں انہوں نے وہ تمام قربانیاں پیش کی ازمہ حمد کے حوالے سے وہ تمام انہوں نے اپنے عظم کا مظاہرہ جس طرح سے کیا ہو اور جیسی قربانیاں انہوں نے دی یہ ساری اتنی غیر معمولی ہیں کہ آج تک ان کا ذکر آ رہا ہے اور جب دی ان کا ذکر آتا ہے نئی نئی چہتیں سامنے آتی ہیں اور انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کر رکھی ہے کہ وہ چاہے تو امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ایسا کارنامہ انجام دے جو ساری انسانیت کے لئے فلاح کا باعث ہو ساری انسانیت کے لئے سرخنوی کا باعث ہو امام آلی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کے اختلف انداز اتر سوز میں خراج تحسین پیش کرے گا کربلا اور کربلا کے شہیدوں کے نام پر گشت بلا کی کوک سے پھوٹا پہلا ماتم عبد گھڑی تک نام حسین پہ ہوگا ماتم لخت جگر کی لاش پہ بھی منتا نہیں روئی لخت جگر کی لاش پہ بھی منتا نہیں روئی کب دیکھا ہے کب دیکھا ہے چشم فلک نے ایسا ماتم ایسا ماتم شہرِ طرب کی ساری فصیلیں نوحہ کنا ہے شہرِ طرب کی ساری فصیلیں نوحہ کنا ہے نوحہ کنا ہے نوحہ کنا ہے گلیوں گلیوں شامِ غریبان گلیوں گلیوں شامِ غریبان گریہ ماتم گریہ ماتم دشتِ برا کی کوک سے فوٹا پہلا ماتم پہلا ماتم راہِ وفا میں نکلو تو پھر گھر نہیں رہتا آنکھ میں آنسو اور شانوں پہ سر نہیں رہتا جن سینوں میں تیر ترازو ہو جاتے ہیں جن سینوں میں تیر ترازو ہو جاتے ہیں ان سینوں میں کسی یزید کا ڈر نہیں رہتا یسرف سے تا شام مسافت جتنی کڑی ہو یسرف سے تا شام مسافت جتنی کڑی ہو راہ میں کربل آئے تو رنجے سفر نہیں رہتا وہ ہر ہو یا حسن رضا سا شائر کوئی وہ ہر ہو یا حسن رضا سا شائر کوئی آئے ادھر ایک بار تو پھر وہ ادھر نہیں رہتا راہِ وفا میں نکلو تو پھر گھر نہیں رہتا آنکھ میں آنسو اور شانوں پہ سر نہیں رہتا جی ناظری آج ہم شورا سے ملے حدیبوں تانشفروں سے مفقرین سے باتیں کی نوجوانوں سے بات کی واقعہ کربلا جو نسل انسانی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے پہ پروشنی ڈالی حق و صداقت کی مثالیں قیم کی خواتین نے اپنا کردار ادا کیا نوجوانوں نے شہادتیں دی حضرت علی اسگر کی شہادت کربلا کا ایک ایسا واقعہ جو رہتی دنیا تک زندہ رہے گا امام آلی مقام کی شہادت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ تعداد کچھ بھی ہو حق و صداقت کی فتح ہوتی ہے جزید جیت کے بھی ہارتا ہے حسین ہمیشہ زندہ لینے والا استعارہ ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پر سچ ہو آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں ایک طرف لو لشکر تھے دوسری طرف صرف بہتر نفس لیکن جیت اسی کو ملی سچ کی جیت آج بھی دنیا کی کسی کونے میں جب ایک حق و صداقت کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں صداقت والے لوگ جو ہیں وہ امام آلی مقام کا راستہ اپناتے ہیں اور انہی افکار سے ساتھ آگے چلتے ہیں آج ہم نے بھی دیتنا ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے ہر برائی کو روکنا ہے سچائی کا ساتھ دینا ہے یہی امام کا پیغام ہے یہی آج کی آواز ہے اور صداقت کے لیے میں صرف ایک ہی شیر پڑھوں گا کہ قتل حسین اصل میں مر کے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسی کے ساتھ ہی عصمت حاشانی کو اپنے ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نے کے امان موسیقی موسیقی